جی ناظرین اید کا ہے دوسرے روز اور دوسرے روز پر دل کا راتہ کیوں نہ کچھ روٹین سے اٹھ کر کھایا جائے اور ایسے میں نیو انٹرنیکشنل یادگار والوں کا فالوتا اس سے بیسٹ کچھ نہیں ہے تو آج ہم آپ کو ٹرائے کروانے والے نیو انٹرنیکشنل یادگار والوں کا فالوتا اس سے کھا کر آپ سب کچھ بھول جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے یہ فالوتا اسے یاد رکھیں گے تو اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی دیر کا دن تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کیوں نہ کچھ چھنڈا کھایا جائے اور ایسا کھایا جائے اور ہیلی دی پی او ایسے میں جو ہے وہ کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے تو دل کرتا ہے کیوں نہ کچھ ایسا کھایا جائے جسے گرمی کی شدت کا احساس کھا اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں نیو انٹرنیکشنل یادگار والوں کا اور یہاں پر فالوتا کیسے تیار ہوتا ہے وہ بھی آنے شروعاں یہاں پر کیا جا رہا ہے فالوتا کیار ہو بہت مزدگئی فالوتا ہے فالوتا تو بہت جگہ پر آپیں کھایا ہوگا آئیس کھن فالوتا کھایا ہوگا لیکن ربڑی فالوتا خوے میں تیار یہ ربڑی فالوتا جو ہے وہ بہت زیادہ فلوتا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اور بہت زیادہ مزہدار ہے اس کا ذائقہ جو ہے وہ دوسرے پالودے سے چھوڑا ڈیفرنٹ ہے ہیلٹی ہے مزہدار ہے نیو انٹرنیشنل والوں کا یہ پالودہ ہے یادگار پالودہ واقعی یہ سکھا کے پندہ یاد ہی لگتا ہے عمر بھر کے لیے کیا کچھ یہ سکھائی تھی اور اس وقت ہم یہاں موجود ہیں یہاں ہی آمنی سکرمائی ہیں جو یہ پروائیٹر ہیں اور عصد راست سے اپنی ختمت جاری رکھتے ہوئے ہیں بہت ترین یہ دکان ہے اور قدیم ترین یہ دکان ہے جہاں پہ یہ پالودہ تیار کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ تخم ملنگا شامل کیا جاتا ہے چھنکہ یہ مشہور سوگات ہے اور پنجاب میں اگر ہم بات کریں کہ جہاں کے سویٹ کورٹ کی اگر ہم بات کریں تو سویٹ کورٹ میں گرمیوں کے موسم ہے جو ہے وہ یہ بہت زیادہ فیرمت ہے بہت زیادہ مشہور ہے جس چگہ پہ جس وقام پہ میں آج موجود ہوں یہاں آپ انٹرنیٹ پہ سچ کریں گے تو بہت سارے چینلز پر آپ کو اس دکان کی جو نیوز ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کیونکہ یہاں کا فالودہ جو ہے وہ بہت زیادہ فیمز ہے فالودہ کو خاص طور پہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے تخم ملنگا کھویا اور رپلی کے ساتھ جو ہے وہ اور سویہوں کے ساتھ یہ تیار ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ذائقہ ہے وہ بہت زیادہ مزیدار ہے موسیقی 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 بہت شکریہ اللہ حافظ